بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی زبردست بس بوسا کیک بنانے کی ریسیپی جو کہ آج ہم بنائیں گے ویداؤٹ اون اور یہ سوجی سے بننے والا اتنے مزے کا یہ ڈیزرٹ ہے کہ آپ اس کو جب کھائیں گے کہ آپ کے موں میں جاتے ہی یہ کیک گھل جائے گا بلکل مکھن کی طرح بنے گا تو زبردست کیک بنانے کے لیے آپ کو پہلے چاہیے ہوگا ایک دھیج کا جس کو آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے آپ نے اس کے اندر سٹینڈ رکھ دینا ہے یا کوئی بھی سٹیل کی پلیٹ کو الٹا کر کے رکھ دیجئے گا اور پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر آپ نے اس کو پری ہیٹ کر لینا ہے اگر تو دیچکی کے اوپر اس طریقے کے دھکن پر آپ کے سراخ ہے تو آپ اس کو بھی کور کر لیجئے گا تاکہ جو سٹیم ہے جو ہیٹ ہے وہ باہر نہیں نکلے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بال لینا ہے اور دو بڑے سائز کے آپ نے انڈے اس بال میں توڑ لینے ہیں آپ یہ بہتوسر ریسیپی بنا رہے ہیں کوئی بھی کیک بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک بہترین ٹپ بتاؤں گی جس سے کیک آپ کا اچھے سے پھولے گا ہم کیا غلطی کرتے ہیں انڈوں کو ہلکا سا بیٹ کرتے ہیں تو بس آپ ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور کیک بنا لیتے ہیں انڈوں کو کم از کم آپ نے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اتنا پھینٹنا ہے کہ جھاگ بن جائے انڈوں کی جب انڈوں کو آپ اتنا پھینٹ لیں گے تو اس میں آپ نے پاورڈر شوگر ایڈ کرنی ہے یہاں پر میرے پاس چار کھانے کے چمچ چینی تھی اس کو میں نے گرائنٹ کر دیا اور چینی کو بھی میں نے انڈوں میں شامل کر دیا ہے اور اس کو دوبارہ ایک دفعہ ایک منٹ کے لیے مشین کو چلا کر اچھے سے مکس کر لیں گے یہ تمام چیزیں تمام پروسس بہت ہی زیادہ اہم ہے حاصل طور پر جتنا اچھا آپ اس کو بیٹ کریں گے اتنا ہی فلفی آپ کا کیک بن کر تیار ہوگا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے چار کھانے کے چمچ دہی جو کہ اس کیک میں لازمی ڈالا جاتا ہے اس سے کیک بہت ہی سوفٹ نرم بن کر تیار ہوتا ہے دہی کھٹی مت لیجئے گا چار کھانے کے چمچ میں نے دہی کے ڈال دیئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں تیل کا شامل کر دیا ہے تیل یہاں پر میں نے آدھا کپ استعمال کیا ہے اور اس کے بعد اس میں ایک چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس کا استعمال کریں گے ایک دفعہ پھر دوبارہ الیکٹرک بیٹر کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو ہینڈ ویسک کی ہیلپ سے بھی آپ کیک بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم اور مزید آپ کا زیادہ لگے گا اچھا جی تمام چیزوں کو آپ نے مکس کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آدھا کپ آپ نے میدہ شامل کر دینا ہے اور ایک کپ سوجی کا شامل کر دینا ہے اس کے بعد میں اس میں بیکنگ پاورڈر شامل کرنے جا رہی ہوں جو کہ ون ٹی سپون آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہاں پر آپ کو میں ایک بات کلیر کرتی جاؤں جو بھی میں نے اس میں چیزیں ڈالی ہیں آپ نے ایک ہی کپ کے ساتھ ان کو میئر کرنا ہے چاہے تو آپ کے پاس میئرنگ کپ ہے وہ لی لی جیگا یا کوئی بھی چائے والا کپ ہے کوئی بھی پیالی کٹوری جس سے بھی آپ میئر کر رہے ہیں لیکن ایک ہی چیز سے میں یہ کریے گا اور ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس طریقے کی کنسسٹنسی آپ کے پاس ہو جانے چاہیے بیٹر کی اب آپ نے ایک پین لینا ہے اور آپ نے اس کے اوپر میں سارا بیٹر اس میں ڈال دینا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیک والا ہی پین ہو اگر آپ کے پاس کوئی بھی گھر پر سٹیل کا برتن ہے یا پھر آپ کے پاس کانچ کا ایسا برتن ہے جو کہ ہیٹ پروف ہو تو آپ اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو بیک کرنے سے پہلے ہم اس کی اس طریقے سے کٹ لگائیں گے تاکہ بعد میں اس کی کٹنگ کے لیے ہمیں آسانی ہو تھوڑے سے بادام لے لیں اور اس کے اوپر اس طریقے سے لگا کر ان کو ہلکا سا پریس کر دیجئے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دیشکے میں رکھ دینا ہے دیشکے میں رکھ دینے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اچھا یہاں پر دوسری مین گلتی جو کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے اس کیک کو بیک کرنا ہے ایسا مت کریے گا کم از کم اتنی آنچ تو ہو اتنی فلیم تو آپ کی ہائی ہو کہ جو کیک ہے وہ اچھے سے بیک ہو سکے تو میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے تب تک ہم اس کے لیے شوگر سیرپ تیار کر لیتے ہیں تو ایک پین میں آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اور ایک کپ آپ نے چینی لینی ہے اب شوگر سیرپ ایک الگ چیز ہوتی ہے اور چاشنی ایک الگ چیز ہوتی ہے تو آپ نے چاشنی نہیں بنانی کیونکہ چاشنی زیادہ گاڑی ہوتی ہے آپ نے شوگر سیرپ تیار کرنا ہے شوگر سیرپ کو تیار کرنے کے لیے جب چینی پانی میں اچھے سے میلٹ ہو جائے گی تو آپ نے صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے زیادہ مت پکائیے گا پہچان کیا ہوتی ہے شوگر سیرپ کی آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر اس طریقے سے مسئل نہ ہے بس آپ کو ہلکی سی چپ چپاہٹ ہونی چاہیے ایک تار کی چاشنی آپ نے نہیں بنانی ہے چولہ بند کر دیں گے دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں یہاں پر تقریباً مجھے پین تالیس منٹ لگیں گے اور زبردست میرا یہ کیک بند کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اگر مزید ضرورت ہوئی تو پانچ دس منٹ آپ اور اس کو بیگ کر سکتے ہیں جہاں پر میں نے کٹ لگایا تھا وہاں چوری کی مدد سے میں اس کو پیسز میں ڈیوائٹ کر لوں گی اور اس کے اوپر آپ نے جو سیرپ بنا کر رکھا ہے وہ آپ نے سارا ڈالنا ہے بچانا نہیں ہے سارے کا سارا سیرپ ڈالنا ہے کیونکہ سوجی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اندر جتا بھی پانی ڈالیں یہ اپنے اندر اس کو ایبزوب کر لے گی تو سارے کا سارا شوگر سیرپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اب آپ نے شوگر سیرپ پر ڈال دینے کے پورے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو سرب کرنا ہے ایک گھنٹے کے بعد دیکھئے گا کہ کتنے مزے کا آپ کا یہ بسپوسا کیک بن کر تیار ہوتا ہے